رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے ان میں پہلا سواب من ربک تیرہ رب کون ہے نماز چھوٹ گئی کاروبار کے لیے تو پھر رازق کاروبار ہے جوڑ بہن کا رزق کمایا تو پھر کاروبار اور وہ جوڑ انسان کا رازق ہے ملاوٹ کر کے کاروبار کو پرمان چڑھایا نفع کمایا تو پھر اس منافع کا رب جو ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ ملاوٹ ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے تو پہلے سوال کی مختصر انتیاری مر ربک تیرا رب کون ہے کیا سمجھتا رہا ہے تو کہ اندھیروں کی تنہائیوں میں ٹیبر کے اندر بھی ٹیبر کے اوپر بھی ہاتھ کے اشارے آنکھوں کے اشارے یعلم خائنة الائین ما تفیل صدور یعلم السر و اقفا اللہ فرماتے ہیں پوشیدگی الفاظ بھی نہ ہو سرسراہت بھی نہ ہو تمہارے زبان سے کوئی بات لکھ لے اللہ اس کو بھی جانتا ہے تم دو ہو تیسرا خدا ہے تم تین ہو چوتا خدا ہے تم چار ہو پانچا خدا ہے وَلَا عَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْسَرَ اِنَّا هُوَ مَعَهُمْ عَيْنَ مَا كَالُوا تم کم ہو یا زیادہ ہو رب المشرقین ورب المغربین رب المشارقین ورب المغارب ہر جگہ پر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ پر اللہ سے تم نہیں بہت سکتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو بھی ما ينفذ من قوم اِلَّا لَبَيْهِ رَقِيبُنَ عَتِي اتنے بڑے بڑے پہرے بار اللہ نے بکا رکھے ہیں ہر ایک کے اوپر پہرہ ہے کرامن کاتبین کا زبان سے نکلنے والے بول سماس سے ٹکرانے کے درمین کوئی فاصلہ ہے زبان سے نکلنے والے بول کوئی آواز کے ساتھ کوئی فاصلہ ہے اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی تمہاری زبان سے کوئی نفس نکلتا ہے اس کو اسی وقت فرشتے نکلتے ہیں اور ہر ایک چیز کا اللہ کے حضور تم نے مر کر حساب دینا ہے پہلا سوال من ربک درارہ بکون تھا دوسرا سوال من نبی یک طریقے کس کے تھے اور طریقے کس کے تھے خاندانی تھے علاقائی تھے ناک رکھنے کے تھے اپنے ناک کو بڑا دی کھانے کے تھے لوگ کیا کہیں گے اتنا ماندار ہے اور اتنی صادقی سے بچے کی شادی کلی اس کے تھے من نبی یک کس طریقے کے مطابق ساری زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عصوے حسنہ قرار دیا کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اور نمونہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو سامنے رکھ پر کسی کام کو سوارا جائے ہم نے سوٹ کا اپنی شرڈ کا اپنی کوٹ کا اپنی یس کوٹ کا سائز دیا ممینہ دیا اس کو سامنے رکھنا ہے پھر میری میس کوٹ کو میری شرڈ کو میری پینکو میرے پور کو سلائی کرنا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو آئیڈیل بنایا میرے نبی کو دیکھو اپنی خوشیے اس جیسی بناو میرے نبی کو دیکھو اپنی معاشرہ میرے نبی جیسی بناو میرے نبی کو دیکھو اپنے رحم سہن میرے نبی جیسے بناو تو من نبی ہک نبی کون تھے تمہارے طور طریقے کس کے تھے زندگی کس کے طریقوں کے مطابق عزر رہی تھی تجارہ میں طریقے کیا تھے معاملات کے میں طریقے کیا تھے عدالتوں میں طریقے کیا تھے رحم سہن کے طریقے کیا تھے تو دوسرا سوال جو آؤڈ ہو چکا ہے اور یہ زندگی اسی سوال کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا نبی کون تھا نبی کی سنتوں وقت کبھی کچھ علم تھا اے صرف کھانے پینے کی سنتیں ہی تھی کسی کو بہت شروع میں جانے کا پتہ نہیں کسی کو مسجد میں آنے کا پتہ نہیں حدیثی طریقہ میں ہے کہ مسجد میں آؤ بھائی بھو پہلے رکھو وہاں شروع میں جاؤ بھائی بھو پہلے رکھو اگر کوئی آدمی یہاں پر بھائی بھو پہلے رکھ کے اندر آ جائے تو اس کو میرے نبی کی طریقے کا کیا پتہ چلا کہ میرے نبی کی سنت کیا تھا تو گویا کہ سوال کی تیاری ابھی نہیں ہو رہی تو اس چیز کی فکر ہو تیسرا سوال قبر کی اندر کا سیدہ عثمان غلی کی گبرہت کا سبب پہلی منزل سوال آپ تیسرا سوال ہوگا ماہ دین شادیاں غیم سہل غمیاں اور طریقے یہ فلان ایکٹر کا انڈیا کے یہ اس جیسی کٹین کروا رہا ہے یہ فیشن اس جیسا یہ شیٹوس کے مطابق سن رہی ہے یہ غیم جی پہنے ہونا فلان ایکٹر کے یا فلان کسی ایکٹر کے اس کے پہنے کے بیسا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا مذہب کیا تھا تمہارا دین کیا تھا اسلام تو تمہیں حیاء سکھا تھا اسلام تو تمہیں میرے نبی کی زندگی کی تعلیم دیتا تھا اسلام تو تمہیں اللہ کے قریب کرنا تھی اللہ یا معروہ الہ باب السلام کہتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ماں اپنے بچے کا کبھی نقصان نہیں چاہتی حدیثِ تعیبہ میں ستر کا لفظ کہیں نہیں ہے میرے علم کے مطابق تو کہیں نہیں ہے کہ اللہ ستر ماں اسے بڑھ کے پیار کرتا ہے ستر کا لفظ نہیں ہے اگر کہ ہم پر ہو بھی تو اس کی اندر تحدید نہیں ہے کہ ستر یہ تقسمی کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کون شبار ماں سے بڑھ کر تم سے پیار کرتا ہے تو جو اتنا پیار اپنے بندے سے کرتا ہو تو وہ کبھی بندے کو یہ کہے گا کہ جھوٹ بول کر تیارت نہ کرنا ورنہ تمہارا اس میں نقصان ہو جائے گا وہ وہی حکم دے گا جس میں بندے کا فائدہ ہوگا کہ جھوٹ بول کر تیارت نہ کرنا تمہیں فائدہ ہوگا کسی کا حق نہ ماردہ تمہیں آخرت میں فائدہ ہوگا کسی کا حق نہ ماردہ تمہیں آخرت میں فائدہ ہوگا کسی کا حق ظلم اور ذات نہ کرنا آخرت میں ظلم اندھیرہ کی شکل میں سامنے آئیں گے اللہ فرماتے واللہ یدعو الہدار السلام رب چاہی زندگی تو تمہیں جنت تک لے کر چلی جائے گی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةِ تمہیں کیا کہتا تھا یہ قبر کے تین سوال ہے چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے کہیں گے جو صحیح جواب اس کے دے گا ربی اللہ میرا نبی اللہ اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا دین اسلام ہے جو یہ صحیح جواب دے گا تو فرشتے اس کو کہیں گے تمہیں یہ کیسے پتا چلا تو کہے گا کہ میں اللہ کا قرآن پڑتا تھا علیہ وسلم نے جو وہی نازل کی تو میں اس کو پڑا تھا تو قرآن کو پڑھیں آخرت کی تیاری کے انتحان کی پڑھیں قرآن کا ترجمہ دیکھیں گے قرآن کے ترجمہ کو ستر فیصد مولدوں کے خود گھڑتے مثال ہوں گا آپ کو صحیح غلط کا خود ہی ملے سر بے گا تو اس کی مثال دیا گھر تو آپ کو پتا ہے کہ نیت والا کی در ہے لیکن آپ کو بیس تیس چالیس سال کے بعد کہیں باہر ملک دو رہتے واپس آئے تو آپ کو ان راستوں کا ڈاؤن سا ہو رہا ہے کہ کہاں پر ہے لیکن آپ کے ذہن میں اتنا سا نقشہ ضرور ہے کہ گیر سے نکلنے کے بعد بائیں طرف کو گھٹ والا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے جی نکلو بائیں طرف جاؤں اوپر سے وہ بائی پاس گھونکے وہ شروع پرا روڈ سے سروع پرا روڈ سے گھونکے پھر شروع پرا روڈ سے جلاؤ یہ یار یہ کوئی گھڑڑ ہو رہی ہے چالیس سال پہلے کا نقشہ اس بات کا الارم کر رہا ہے کہ کوئی گھڑڑ ہو رہی ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو ایسا ہے جب آپ نے قرآن پڑا ہوگا جس کی خبریں ساری سچی ہیں بڑے لوگوں کا لائف سٹائل ہے نا چاہے پیر اخبار سامنے رکھی ہوئی ہے جوٹی خبریں جوٹی ہے کس سے پرمشوٹنگ اگر آپ دیکھ لینا اس کا تو ایک ہی پکچر کے اتنی ویڈز ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا اس میں ظالم کول مظلوم کول میں نے رکھیا کس کو مظلوم کس کو ظالم کس کو کیسا دیکھانا ہے کون سمجھ آپ کو نہیں آئے گی وہ انگرٹکیس ہے لیکن وہ زندگی کا حصہ ہے کہ صاحب جی اخبار ضرور پڑتے ہیں پڑھیں بھائی اخبار لیکن وہ اخبار بھی پڑھیں جس میں صادق اور امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل رہنے والی سچی خبریں جس میں رائی کے دانے کے جتنا بھی فرق کوئی نہیں گزرگی قبر اللہ تبارک و تعالیٰ بوجی اور آپ کو اس زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين